می پول میڈیٹیشن اس میڈیٹیشن کے تھروہ ہم خود کو ریلیکس کر سکتے ہیں اپنی وائیپریشن کو ریز کر سکتے ہیں یا اس کو ہم ہائی سی سے ہائی سی مطلب ہائیر کونشیسنس سے کچھ گائیڈنس لینے کے لیے بھی کونیکٹ کر سکتے ہیں تو اس سیمپل اینڈ ویری ایفیکٹیو میڈیٹیشن سے ہم ہائی سی سے کونیکٹ ہو کے کوئی بھی گائیڈنس لے سکتے ہیں تو اب ہم اس میڈیٹیشن کو کریں گے آپ کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں پہ آپ کی لیکس جو ہیں وہ سیدھی رہیں اور گراؤنڈ کو ٹچ کرتے رہیں جس سے کہ ایک پروپر فلو اف انرجی آپ کی باڈی میں بنا رہے ہیں آپ کی ہینڈ جو ہیں وہ آپ کی لیپ میں رہیں گے اور آپ کی آنکھیں آپ کلوز کر سکتے ہو یا اوپن کر سکتے ہو جیسے بھی آپ کمفٹیبل فیل کریں پھر کلوز جب ہم کرتے ہیں تو امیجن کرنا آسان ہو جاتا ہے اب سکرین پہ جو ایمیج بنی ہے اس کو ایک پر دھیان سے دیکھیں اس میں ایک پول ہے اور اس کے اوپر ایک گولڈن لائٹ شو ہو رہی ہے ایسی پکچر آپ نے امیجن کرنی ہے اب آپ ایک جگہ پر آرام سے بیٹھ چائیں اور امیجن کریں کہ روم کے سینٹر میں ایک پول ہے اور اس پول کے اوپر ایک گولڈن لائٹ ہے اس ہائی سی کو آپ کسی بھی فارم میں امیجن کر سکتے ہو چاہے اسے ایک لائٹ کی فارم میں یا کسی بھی ایمیج میں جس میں آپ دیکھنا چاہو اور اس ہائی سی سے پول کے اوپر سے بہت سارے ریبن الگ الگ کلر کے ریڈ، وائٹ، بلو، یالو نیچے آ رہے ہیں اب اب یہاں پر بیٹھے ہو وہاں سے اپنا ایک ہاتھ آگے کر کے آپ کو جو بھی ریبن اچھا لگتا ہے اس کو پکڑ لیں گے اور واپس اسی پلیس پہ آ کر بیٹھ جائیں گے اب یہ جو ریبن ہے وہ آپ کے اور ہائی سی کے بیچ میں ایک ٹیلی فون کنیکشن کا کام کرے گا مطلب اب آپ دونوں ایک دوسرے سے جڑ چکے ہو اب آپ ہائی سی سے کہیں گے کہ وہ ہمیں گائیڈ کریں اب جیسے کہ آپ ہائی سی سے اس ریبن سے کنیکٹ ہو چکے ہو اگر آپ کوئی بھی کوشن یا پرابلم یا کچھ بھی گائیڈنس اگر چاہتے ہو تو آپ وہ ان کو بتا سکتے ہو اب ہم ہائی سی سے کہیں گے کہ وہ ہمیں ریلیکسنگ انرجی سند کرے جو بھی سنسیشن جو بھی فیلنگ آئے گی وہ ٹھیک ہوئے سو ریبن کے تھروں وہ ریلیکسنگ انرجی ہمارے ہینڈز کے تھروں ہماری باڈی میں انٹر کر رہی ہے اور ہماری ساری باڈی بلکل ریلیکس ہوتی جا رہی ہے جو بھی ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے بس آپ فیل کریں تو جو بھی ریلیکسنگ انرجی ہے اسے برید ان کے ساتھ اندر لیں اور جیسے ہی آپ برید آؤٹ کریں تو جو بھی ٹینشن سٹریس ہے اسے باہر جانے دیں وہ سٹریس کوئی بھی ہو سکتا ہے فیزیکل، مینٹل، ایموشنل ایک سے دو براتس میں اسے بلکل نکال دیں اب ہم پوری طرح ریلیکس ہو چکے ہیں اب ہم ہائی سی سے کہیں گے کہ وہ ہمیں ہیلنگ انرجی سنڈ کریں کیونکہ ہر ایک کو کسی نہ کسی طرح کی ہیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے چاہے ہو فیزیکل ہیلنگ ہو مینٹل ہیلنگ ہو ایموشنل ہیلنگ ہو تو ہر برید ان کے ساتھ ہم وہ ہیلنگ انرجی اندر لکھے جائیں گے اور ہر برید آؤٹ کے ساتھ اس انعیز کو اس ڈسٹریس کو باہر نکال دیں گے آسے دو یا تین سانس لیں اب ہم ہائی سی سے کہیں گے کہ وہ ہمیں کلینزنگ انرجی سنڈ کریں جو بھی نیکٹیو میمریز تھوٹس فیلنگز یا کنڈیشن ہمارے اندر تھی وہ سب نکل دی جا رہی ہیں اور ہماری باڈی بلکل کلین ہو چکی ہے ہم ایسے دو سے تین برت لیں گے اب ہم ہائی سی سے کہیں گے کیوں ہمیں سٹرینٹننگ اور ری انرجائزنگ انرجی اندر سنڈ کریں تو جیسے ہی ہم سانس لیں گے تو ایک سٹرینٹھ والی انرجی جو ہمیں ری جوونیٹ کر رہی ہے وہ اندر انٹر ہوگی اور کسی بھی طرح کی جو ویکنس ہے ٹائٹنس ہے وہ باہر نکل دی جائے گے اور دوبارہ سے ہم اپنی سٹرینٹھ میں واپس آ جائیں گے اب ہم ہائی سی سے کہیں گے کہ وہ ہمیں انکنڈیشنل لف کی انرجی سینڈ کریں جس پہ ہمارا حق ہے ایسی انکنڈیشنل لف کی انرجی جس میں کوئی ججمنٹ نہیں ہے جو ہمیں ویسی ایسپٹ کر رہی ہے جیسے بھی ہم ہیں تو ہم برید ان کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ لف کی انرجی ہماری ساری باڈی میں سرکولیٹ کر رہی ہے اور ہم اس گفٹ کو اپنے اندر لیتے جا رہے ہیں اور ہمارے اندر جو بھی گلٹ کی فیلنگ ہے انوردینس کی فیلنگ ہے اپنے آپ کو کسی سے نیچا محسوس کرنے کی فیلنگ ہے وہ سب ہم برید آؤٹ کے ساتھ باہر نکالتے جا رہے ہیں جہاں پر لف ہوتا ہے وہاں پر گلٹ انوردینس اس کی کوئی پلیس نہیں رہتی سو جیسے ہی ہائی سی کا لف اندر جائے گا یہ سب اپنے آپ باہر نکالتے جائیں گے اور ہم اور ہلکے محسوس کرتے جائیں گے تو اس لف کو ایک ندی ہم تب ہی بنا سکتے ہیں اگر یہ بہ رہی ہو تو جو لف ہمارے اندر بھرتا جا رہا ہے وہ اتنا بھر چکا ہے کہ اب وہ اندر سما نہیں رہا وہ اوور فلو ہو رہا ہے تو اس لف کو ہم سب کے ساتھ بانٹیں گے تو اس کے لئے ہم اپنے دونوں ہاتھ نمسکار کی مدرہ میں لائیں گے اور جس جس کو بھی ہم یہ لف سینڈ کرنا چاہتے ہیں ہم ایک ایک سیکنڈ کے لئے ایک ایک مومنٹ کے لئے ان کو اپنے سامنے لائیں گے اور وہ یہ لف ان کو پہنچ جائے گا وہ آپ کے ریلٹی ہو سکتے ہیں وہ آپ کے نیبر ہو سکتے ہیں وہ آپ کے فرینڈز ہو سکتے ہیں وہ آپ کے کوورکرز ہو سکتے ہیں وہ سٹرینجر ہو سکتے ہیں وہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو ہمارے لئے کام کر رہے ہیں تو وہ لف جو اوور فلوئنگ تھا وہ سب میں چلا جا رہا ہے آئی سی ہمیں فل کرتے جا رہے ہیں اور ہمیں ایک میڈیم بن چکے ہیں وہ لف کو ڈریکشن دینے کے لئے ہم کسی کو لف سینڈ نہیں کر رہے ہیں ہم صرف ایک میڈیم بن گئے ہیں اب یہ لف اس کو بھی سینڈ کرو جن کو آپ پسند نہیں کرتے کیونکہ انکنڈیشنل لف کسی بھی کنڈیشن پہ ڈپینڈن نہیں ہے تو وہ اس پہ سب کا حق ہے اب یہ لف ہم ان لوگوں کو بھی سینڈ کریں گے جو اس کی بہت دیر سے اچھا کر رہے ہیں جیسے اسپتالوں میں کچھ لوگ بجرگ بچے اناتھالیا میں بچے جیل میں جو بند ہیں جو بھی لوگ جو ان لوڈ فیل کر رہے ہیں ڈپریسٹ فیل کر رہے ہیں لونلی فیل کر رہے ہیں ان سب کو یہ لف پہنچتا جا رہا ہے ہم ہائی سی سے کنیکٹر ہیں ہم لوڈ سے بھرتے جا رہے ہیں اور نمسکار کی مدرہ میں جو ہم نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ رکھا ہے تو اس سے وہ لف آگے پہنچتا جا رہا ہے یہ لف ان پلیس پہ بھی جا رہا ہے جو کسی نہ کسی کارن سپریشن میں ہے یہاں پہ ہنگر ہے یا کوئی نیچرل ڈیزاسٹر ہے یا ٹیروریزم ہے ان سب جگہ پہ یہ لف پہنچتا جا رہا ہے اور یہاں پہ لف جائے گا وہاں سے باقی سب ختم ہوتا چلا جائے گا ہم سب سے زیادہ جس کو اس لف کی ضرورت ہے وہ ہم ہے تو اب ہم اپنے آپ کو خود کو یہ لف سند کریں گے اس کے لئے چاہے تو آپ خود کو اپنی حق ملے سکتے ہو اور سائیلنٹلی ہم کہیں گے I love me ہم اسے ریپیٹ کریں گے I love me آپ نے خود کو حق کر رکھا ہے اور اپنے آپ کو بول رہے ہو I love me اب ہم لاؤڈلی کہیں گے I love me اور اس لف کو پوری طرح پہچانے دیں گے ایک سے دو لمبی سانس لیں گے اور دھیرے دھیرے ہم اپنے پیروں کو ہلائیں گے move کریں گے جیسے کہ ہم کسی نیند سے اٹھ رہے ہو اس پریزن ٹائم میں واپس آ جائیں گے ہائیس ہی کا تھینکس کریں گے اور دو سے تین لمبی سانس لے کے دھیرے دھیرے ہم اپنی آئیس اوپن کر دیں گے یا جب بھی آپ کو ٹھیک لگے اب اپنی آئیس کھول سکتے ہو موسیقا